اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنَّا اللَّهِ اَتْقَاكُمْ ارشاد خالی کے کائنات ہو رہا ہے کہ بے شک تم میں مکرم محترم عزتدار وہی شخص ہے کہ جو صحیبِ تقویٰ ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ معاشرے میں کون عزتدار ہے اس لیے کہ جب ہم معاشرے کا تذیعہ کرتے ہیں تو جس کے پاس پیسہ ہے وہ کہتا ہے میں عزتدار ہوں جس کے پاس دولت ہے وہ کہتا ہے میں عزتدار ہوں جس کے پاس حکومت ہے اس کا خیال یہ ہے کہ میں عزتدار ہوں جس کے پاس اقتدار ہے اس کا نظریہ یہ ہے کہ میں عزتدار ہوں جس کا بڑا خاندان ہے اس کا خیال یہ ہے کہ میں عزتدار ہوں جس کے پاس اچھا مکان ہے وہ کہتا ہے میں عزتدار ہوں جو معاشرے میں ذرا نامور ہے وہ کہتا ہے میں عزتدار ہوں تو ہر انسان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عزتدار ہوں میں صاحب عزت ہوں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ حقیقی معنی میں عزتدار کون ہے خداوند عالم نے قرآن مجید میں اس بات کو واضح طور پر اعلان کر دیا کہ دیکھو نہ تو پیسے والا عزتدار ہے نہ حکومت و اقتدار والا عزتدار ہے نہ طاقت و قوت والا عزتدار ہے نہ عالی منصف والا عزتدار ہے نہ اچھے مکان والا عزتدار ہے بلکہ عزتدار وہ ہے کہ اِنَّا اَقْرَمَكُمْ اِنَّا اللَّهِ اَتْخَاكُمْ جو صاحبِ تقویٰ ہے وہ عزتدار ہے لہذا اگر انسان کو معاشرے میں عزتدار بننا ہے تو پیسے کے ذریعے وہ عزتدار نہیں بنے گا دولت کے ذریعے وہ عزتدار نہیں بن سکتا وہ حکومت و اقتدار کے ذریعے عزتدار نہیں بن سکتا وہ طاقت و قوت کے ذریعے عزتدار نہیں بن سکتا بلکہ جتنا جتنا اس کے اندر تقوی الہی پیدا ہو جائے گا اتنا ہی اتنا وہ عزتدار پیدا ہوتا چلا جائے گا یاد رکھیں آپ اس لیے کہ دنیا کی والوں کی نگاہ میں عزتدار بننا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے بلکہ اصر عزت ہے کہ انسان اللہ اور رسول کی نگاہ میں عزتدار بن جائے اور یاد رکھئے کہ آج معاشرہ اتنا پست ہو چکا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ جو سب سے بڑا گنے گار ہے جو سب سے بڑا معاصیتکار ہے اس لیے آپ دیکھیں کہ مولای کائنات نے اشارت فرمایا کہ لا عزت آزد من التقوی تقوی سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں ہے اگر انسان کے پاس پیسہ دولت حکومت اقتدار سب کچھ ہے لیکن انسان گناہ کرتا ہے گنے گار ہے تو یاد رکھئے کہ وہ سماج کی نگاہ میں عزتدار ہو سکتا ہے لیکن مولای کائنات کی نگاہ میں عزتدار نہیں ہو سکتا عزیزو اگر آپ عزتدار بننا چاہتے ہیں تو پھر مولا علی جس طرح سے ہم عزتدار دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح ہم کو عزتدار بننا پڑے گا آج یہ معاشرے کے پاس تھی کہ جو سب سے بڑا گنے گار وہ عزتدار جو سب سے بڑا معاصیتکار وہ عزتدار یاد رکھیں اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کا احترام اس کے خوف کی وجہ سے کیا جائے اس کے شر سے کیا جائے وہ انسان بدنصیب انسان ہے لہذا یاد رکھیں کہ وہ دنیا والوں کے نگاہ میں عزتدار ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ اس کی کوئی عزت نہیں ہے لہذا وہ عزتدار نہیں ہو سکتا لہذا اگر ہم کو عزتدار بننا ہے تو ہم کو گناہوں سے دور ہونا پڑے گا ہم کو تقوی الہی اختیار کرنا پڑے گا تب ہی ہم اللہ اور رسول کے نگاہ میں عزتدار بن سکتے ہیں